ذہن کو قریب کرنے تاکہ میری بات آپ کے دل و دماغ تک اتر جائے جو میں بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو آج سمجھے آج ہر گھر کے اندر شور ہے ہر گھر کے اندر کو رام ہے ہر ماں پریشان ہے اپنے بچوں سے ہر باپ پریشان ہے اپنے بچوں سے باپ الگ شکوا کرتا ہے ماں الگ شکایت کرتی ہے کہ ہمارا بچہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں باپ الگ شکایت کرتا ہے کہ ہمارا بچہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے آج ہمارا بیٹا ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے ہم بہت سمجھاتے ہیں کہ یہ دین کی بات سنے لیکن یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے ہم بہت چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ناشنے گانے سے دور رہے لیکن ہماری بیٹی ان کاموں سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہم بہت چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی اب جو ہے حضرت فاطمت الزہر رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر کی طرح اپنے سروں کو آنچلوں سے ٹھاپ کر رکھے لیکن ہماری گھر کی عزت ہمارے گھر کی بیٹی اپنے سروں کو ننگا کرنے پر فقر کرتی ہے لیکن اوڑنی سر پر رکھنے کو اللہ اکبر اسے گرا لگتا ہے ہمارا بیٹا ہے ہمارے گھر میں پیدا ہوا ہے خوص آزم کے غلام کے گھر میں پیدا ہوا ہے اللہ اکبر لیکن اس کے بعد وجود بھی ہمارا بیٹا ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں دین و شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں اللہ اکبر ہم کہتے ہیں قرآن پر تو وہ قرآن کی بجائے گانے گاتا ہے ہم کہتے ہیں نبی پر درود پر تو وہ درود پڑھنے کی بجائے ہندی بر اللہ اکبر فلم انڈسٹریز کے طرز عمل پر اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے جانتے ہو اس کا ذمہ دار کون ہے ذرا غور کیا میرا غوث اٹھارہ پاروں کا حافظ کیوں پیدا ہوا اللہ اکبر میرا غوث دین کا محید دین بن کر کیوں آیا اللہ اکبر میرا غوث عاظم کرامتوں کا پورا مجسمہ بن کے کیوں آیا ذرا اس پر غور کر لیں میری ماں اگر بات سنتی ہو میرا بھائی اگر بات سن رہا ہے تو دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے جانا یہ میرے غوث عاظم کی کرامت میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا ایک زخیرہ ہے اگر چاہیں تم چاہتے ہو تمہاری نسل دیندار ہوں تم چاہتے ہو تمہارے گھر کے بچے دیندار بن کے رہے تم چاہتے ہو تمہاری بیٹی دیندار بن کے رہے تم چاہتے ہو تمہارا بیٹا دیندار بن کے رہے تمہاری بیٹی جب دنیا میں آئے تو کنیز فاطمہ بن کے زندگی گزارے تمہارا بیٹا جب دنیا میں آئے تو کنی گناہ میں غوث عاظم بن کے رہے تو اس کے لیے تیری اور میرے باپ کی اور میری ماں کی ذمہ داری ہے کہ جب حاملہ ہو جائے میری ماں تو ماں کی ذمہ داری ہے حمل کی حالت میں کبھی وہ کھانے کو اپنے کانوں کے قریب نہ آنے دے کبھی ناچ کے آواز کو اپنے کانوں کے قریب نہ آنے دے فہشت باتوں کو اپنے کانوں کے قریب نہ آنے دے دنیا بھی رنگ و روگن کو اپنے کانوں کے قریب نہ آنے دے کیوں آپ کہو گے اس سے کیا مطلب تو میں کہوں گا جناب جب میرے غوث عظم مکتب میں داخل ہوئے تھے اور اٹھارہ پارے سنائے تھے استاذ نے پوچھا تھا اے عبدالقادر ابھی تو چار سال چار مہینے چار دن کی عمر ہے یہ اٹھارہ پارے کہاں سے یاد کر لیے تو میرے پیر کا آپ کے پیر کا سارے دنیا کے پیر کا پیروں کے پیر کا روشن زمیر کا ہوزی آزم دستگیر کا یہی تو ارشاد تھا میں نے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر یاد لیے ہیں کیسے کہ جب میں ماں کے شکم میں تھا حالت حمل میں میری ماں تھی تو میری ماں قرآن کی تلابت کرتی تھی روزانہ صبح کو جب تک کہ قرآن نہ پڑھ لیتی میری ماں دنیا بھی آلات و ہر وہ ضرب میں کبھی ہاتھ نہ لگاتی وہ قرآن سن سن کے میں نے اپنی ماں کے شکم میں اٹھارہ پارے یاد کر لیے نتیجہ نکلتا ہے کہ حمل کی حالت میں ماں کے جو حرکات و سکنات ہوتے ہیں بچے کے اوپر انہی کا اثر ماں کی پیٹ میں پڑھتا ہے اگر ماں کا قدم مسلح کی طرف پڑھتا ہے تو آنے والا بچے کا قدم بھی مسلح کی طرف پڑھے گا ماں کا قدم اگر قرآن پڑھنے کے لیے پڑھتا ہے تو آنے والا بچہ بھی قرآن پڑھنے کے لیے آگے پڑھے گا ماں کا قدم فاطمہ کی چادر کو لے کے پڑھتا ہے آنے والے بچی ہو یا بچہ وہ بھی اسی عالم میں اپنی زندگی گزارے گا ماں کا قدم حالت حمل میں دین و شریعت کا علم بردار بن کے اٹھتا ہے تو آنے والا بچہ بھی دین و شریعت کا علم بردار بن کے دنیا میں آتا ہے اور اس کا جائزہ لینے کے لیے جب پنج اللہ اکبر جاپان کی یونیورٹی اور بڑی یونیورٹی کے اندر سائنس دانوں نے جب کرامت غوزی آزم پر ریسرچ کرنا شروع کیا حاملہ عورتوں کو بولا کے کمپیوٹر کے ذریعے جب اس کے تعلیم دینا شروع کی تو سائنس دابی ماننے پر مجبور ہو گئے کہ حالت حمل میں ماں جیسا کرتی ہے اسی حالت میں بچہ دنیا میں آتا ہے اگر تم چاہتے ہو تمہارا بچہ ہیرو کا غلام نہیں فلم انڈسٹریز کا مستانہ یہود و نصارہ کا طرزِ عمل لے کر نہ آئے بلکہ بغداد کے دھولا غوثِ آزم کے طریقہ لے کر آئے تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی ام الخیر فاطمہ کی طرح گزارے ام الخیر فاطمہ کی طرح میری ماں زندگی بسر کرے گی اس وطن سے آنے والا بچہ غوث تو نہیں لیکن غوث کا حلعام ضرور سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت جشنِ سرکارِ غوثِ آزم مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت سرزمینِ مرسنیاں سبحان اللہ زندہ بات ہے دینِ اسلامِ بھائیو اس لیے ہماری گزاریش آپ سے یہی ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اپنے گھر کی بہووں کو اچھا کریں اللہ اکبر آج بچے موائل کی طرف کیوں بھاگ رہے ہیں آج بچے ناچنی کی طرف کیوں بھاگ رہے ہیں جانتے ہیں اس لیے کہ ماں جب حالتِ حمل میں ہے تو اس کا قدم دین کی طرف نہیں جاتا پھول کی آواز سن لیں تو دوڑ کے پہنچ جاتی ہے نچنیوں کی آواز آئے تو دوڑ کے پہنچ جاتی ہے اور اب تو عالم یہ ہے کل تک دیکھا جاتا تھا ٹی وی آتی ریمانڈ ہاتھ میں ہوتا تھا بچے آتے تھے تو ذرا کربٹے بدلنے کے لائق ہوتے تو بچوں کا ہاتھ ٹی وی کے ریمانڈ پر ہوتا تھا لیکن اب حالات یہ ہیں ٹی وی کا زمانہ تو آئیستہ آئیستہ ختم ہو چکا ہے لیکن آپ کے ہر ہاتھ میں ٹی وی موجود ہے دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو موائل کے اندر قید نہ کر دی گئی ہو ہر چیز موائل کے اندر موجود ہے اب بچے ذرا پیدا ہونے کے بعد تھوڑا سمجدار ہوتا ہے چھے مہینے کو پہنچتا ہے لائزہ کرتے ہوں گے اس کا ہاتھ ڈائرٹ موائل کے اوپر پہنچ جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ حالت حمل میں میری ماں اور بہنے کا حال کیا ہے اللہ اکبر کانوں میں لیڈ لگی ہوئی ہے وہ ناٹک اس پر دیکھ رہی ہیں گانے اس پر سن رہی ہیں ناچ گانا اس سے سماعت کر رہی ہیں تو آنے والا بچہ جب دنیا میں آ رہا ہے تو وہ بھی اسی کا شوق لے کر کے آ رہا ہے انہی کانوں کا شوق لے کر آ رہا ہے اور کانوں کا شوق لے کر کے پل رہا ہے اور حق تو یہ ہو گئی کل جب بچہ روتا تھا تو ماں لوریا سناتی تھی کل جب بچہ روتا تھا تو ماں تروز سناتی تھی کل جب بچہ روتا تھا تو ماں قرآن سناتی تھی کل جب بچہ روتا تھا تو وہ اسلاف کی تاریخ کچھ نہ کچھ پڑھ کے سناتی تھی لیکن حالات آج کے یہ ہو گئے ہیں جب بچہ رونا شروع کرتا ہے آواز جیسے چینکی نکلتی ہے فوراں ماں موائل کھول کے ہاتھ میں دے دیتی ہے کارٹون اس کو دکھائے جا رہے ہیں اب وہ کارٹون کے ذریعے جب آگے بڑھے گا تو اس کی زندگی کارٹون بن کے رہ جائے گی اس کی زندگی دین سے دور ہو کر کے دنیا دار بن کے رہ جائے گی اب لوگوں جب آپ تو اس چیز کا ذمہ دار کون ہے تم تلاش کرتے ہو امام کے پاس اس کا علاج اس مرز کا علاج تلاش کرتے ہو کہ امام دعاب ہمارا بچہ بگل رہا ہے اس کو ذرا سوانی کا تابیز دے دیجئے تابیز تو کام جب کرے گا نا جبکہ مارے گھر کی ماں اچھی ہو ہمارے گھر کا باپ اچھا ہو اے لوگو امام کے قریب اس چیز کو لے کر کے جاؤ لیکن اس سے پہلے اپنے گھر والوں کو نصیت کرو اپنے آپ کو نصیت دو اپنے آپ دیندار بنو جب تم دیندار بنوگے تو تمہارا بچہ بھی دیندار بنے گا جب تمہاری ماں گھر کی بہو پیٹی دیندار بنے گی تو آنے والی نصیت بھی دیندار دنیا کے اندر جنم لیں گی عزیزہ نے ملت اسلام کیا آج اس دھرتی پر دھونٹے دھونٹے تھک جاؤ گے لیکن کوئی بھی ایسی عورت ایسی کنیز نظر نہ آئے گی اللہ اکبر جس کی زندگی بڑی پلند ہو اللہ اکبر آج ہمیں نظر نہیں آتی ایسی عورت نظر نہیں آتی کہ دہلی کی سرزمین ہے اللہ اکبر دہلی کی زمین ہے شاد و آباز زمین ہے ازاد محبت اور احترام کے ساتھ شائری ملک ہندوستان حضرت ایسد اقبال کلکتوی صاحب کا استقبال فرمائے نعرہ تکبیر